اسلام علیکم فرنڈز ہی جاتی ہے ان لوگ کی باتوں سے ان لوگ کے جملوں سے یہاں پر بھی سب لوگ کا یہی کہنا ہے کہ ستارہ آسین جو ہے وہ کیس سے ریلیٹڈ لاہور گئی ہیں یقینا نیکینا جانا تھا گئی ہیں ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ پرسنٹ وہ لاہور گئی ہیں اب یہ نہیں کنفرم کہ وہ جہاں کب تک واپس آتی ہیں اور وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے گئی ہیں یا وہ ایفیڈیوٹ سائن کرنے کے لیے گئی ہیں لیکن یہ تو کنفرم ہے کہ وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جہاں لاہور گئی ہیں بلکہ ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ لاہور ضرور گئی ہیں ہاں بیچ میس اسلامباد ان کا چکر لگ سکتا ہے اور اس کے علاوہ جہاں تک میرا ذہن جارہا آئیڈیا میں آپ کو دوں تو جب ستارہ آسین پیکنگ کر رہی تھی کل بھی میں بات سوچ رہی تھی اور میری ایکشن میں بات بھولنا بھول گئی تھی کہ ستارہ آسین جب پیکنگ کر رہی تھی تو ان کی جو ڈریسز تھے جو انہوں نے رکھے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تو کچھ مجھے فینسی ڈریسز لگے مطلب کچھ فارمل ڈریسز بھی تھے تو فارمل ڈریسز پھر کوٹ میں تو یوز ہوتے نہیں ہیں تو یقین ہے کوئی نہ کوئی پارٹی یا فوٹو شوٹ کی بھی امید کی جا سکتی ہے ظاہر ہے وہ ولوگر ہیں اور وہ اپنے ولوگ میں تو کبھی بھی نہیں دکھائیں گی کہ وہ کوٹ آئیں اور کس کام سے آئیں کوئی نہ کوئی پارٹی کوئی نہ کوئی شوٹ بھی وہاں دکھایا جائے گا اور میں بھی کسی پارٹی اور شوٹ کے لیے گئی ہوں کیونکہ دیکھیں ایمرجنسی میں پھر آپ کسی شوٹ اور کسی پارٹی کے لیے نہیں جا رہے ہوتے ہو اور ایمرجنسی میں تو خیر کہ اس کے لیے بھی نہیں جا رہے تو لیکن چلیں وہ جہاں بھی گئی ہیں اللہ ان کو اپنے مان میں رکھیں وہ خیر خیرد سے اپنے پیارے پیارے بچوں کے پاس واپس آئیں جی ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ سر کا سایہ ہوتے ہیں وہ دنیا سے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی سب سے مضبوط شیلٹ ہوتے ہیں چھٹے چھٹے بچے ہیں ان کے اللہ خیر خیرد سے انہیں ان کے اپنے بچوں کے پاس واپس لے کر آئے لیکن ہماری خواہش ہے کہ ستارہ یاسین خود کو اس کیس سے نکالیں بہت سے لوگوں کو یہ بات بری لگ رہی ہے لیکن لیکن کافی حد تک ستارہ یاسین کے سپورٹرز بھی جہاں وہ اس بات پہ اب اگری کرتے ہیں کہ ستارہ یاسین کو اس کانٹروورسی سے خود کو نکالنا چاہیے جو کہ ان کی فیملی کے لیے ان کے چینل کے لیے ان کے بچوں کے لیے بہت بہت اچھا رہے گا اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب ستارہ یاسین کے سپورٹرز جہاں وہ کسی ایک بات پہ کسی ایک موقف کے اوپر اتفاقے رائے کرتے ہیں کسی ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ ہاں واقعی ستارہ کے لیے یہ بہتر ہوگا یہ جو بہت ساری دشائیں ہیں نا دوستو ہمیں مشکل نہیں لگتی دیکھیں اظہار رائے جو ہے وہ سب کو اس کا رائٹ ہے لیکن وہ ستارہ یاسین کو کہیں نہ کہیں کنفیوز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جتنے موں اتنی باتیں ہیں جب اتنی باتیں ہوں گی تو اتنی دشائیں اتنی سوچیں ہوں گے اور جتنی زیادہ سوچیں ہوں گی جتنی زیادہ دشائیں ہوں گی اتنا ہی زیادہ فیصلہ مشکل ہوگا اچھا بہت سے لوگ آ کر مجھے ٹرال کرتے ہیں کہ آپ کیوں ستارہ یاسین کو یہ مشورے دے رہی ہیں کہ آپ بیک سٹیپ ہو جائیں اور آپ جو ہے وہ کیس جو ہے واپس کروانے میں قدم اٹھائیں اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مریم فہد اور ستارہ یاسین کے کیس کے بیچ میں جو چیزیں ہیں وہ یقصہ نہیں تھی مریم فہد کا جو کیس تھا وہ ایک میسن سٹیننگ تھی اور وہ کیس جو ہے صرف اور صرف مریم اور سمیرہ کے بیچ میں تھا اور مریم نے کچھ الفاظ ایسے بولے تھے جن کا سمیرہ کے پاس پروف کا ظاہر ہے مریم نے اپنے ریاکشن میں کچھ کہا تھا تو ستارہ یاسین کا جو کیس ہے جس میں ستارہ یاسین پر ڈیفیمیشن کا کیس کیا جا رہا ہے کہ ستارہ یاسین کے کہنے کے اوپر یوٹیوبرز جو ہے انہوں نے سمیرہ عزیز کو گالیاں دی برا بھلا کہا تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اور واقعی ستارہ یاسین نے کبھی 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 میں تقریباً دوسرا سال جارہاں ڈیڑھ دو سال ہونے والے یا میری ساتھ ہی یوٹیوبرز جو ہیں وہ ڈیڑھ دو سال سے ستارہ یاسین کے لیے جو ہے ریاکشنز بناتی ہیں حالانکہ میں ستارہ یاسین کو سپورٹ نہیں کرتی یہ میں نے شروع سے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ میں ستارہ یاسین کی سپورٹر نہیں ہوں میرے چینل کے پر گاہے بگاہے میں یہ بات بولتی رہی ہوں یہاں تھا کہ میں نے ستارہ یاسین کو تقریباً ہاں جب سعودیہ میں تھی اپنی سسٹر کے پاس اور ستارہ یاسین نے کہا تھا کہ میرے سیون کے سبسکرائبرز کمپلیٹ کروا دیجئے سیون ہنڈرڈ کے تو چند میرے ہنڈرڈ یا کچھ رہتے ہیں تو اس وقت میں نے جا کر ایک جہاں میں کہوں گی گولڈن سبسکرپشن دی تھی ستارہ یاسین کو یہ سوچ کر کے واقعی یار اب جہاں اس کی سبسکرپشن کر دینی چاہیے اس کو نیڈ ہے ورنہ میں نے اس کی سبسکرپشن نہیں کر رکھی تھے اب اس چیز میں کوئی مجھ سے آرگو نہ کرے کہ آپ نے کیوں نہیں کر رکھی نہیں میری بہت زیادہ سبسکرپشنز تھیں بہت زیادہ نوٹفیکشنز آتے تھے اور تب میں وائٹی سے اتنی جڑی ہوئی نہیں تھی اور مجھے تو نوٹفیکشنز تک آف کرنا نہیں آتے تھے اور اب جہاں میں نے بڑی مشکل سے اپنے نوٹفیکشنز جہاں ان کو ہائیڈ کیا ہے اور اپنی سبسکرپشنز جہاں ان کو میں نے کم کیا ہے خیر تو بات کر رہی تھی میں کہ ستارہ یاسین کے سپورٹرز اور میری طرح ریاکشنز جہاں وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم سے کبھی بھی کبھی بھی ستارہ یا اس کی فیملی میں سے کسی نے رابطہ کر کر یہ نہیں کہا کہ ہمارے حق میں ریاکشنز بنائیں ویڈیوز بنائیں ہمیں سپورٹ کریں تو اس طرح لوگ کا یہی کہنا ہے کہ کسی کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ ستارہ یاسین نے ایسا کچھ کہا یا نہیں کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ واقعی میں بھی اس چیز کو مانتی ہوں کہ کسی کے پاس کوئی پروف نہیں ہو سکتے کہ ستارہ یاسین نے خود بھی کبھی ریاکشن نہیں دیا سمیر عزیز صاحبہ کے اوپر اور نہ ہی کسی کو کہا ہوگا ہنجڈ میں کہوں گے ہنڈڈٹ ان ٹین پرسنٹ جو ہے یہ کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ ستارہ یاسین نے کسی کو کہا ہوگا وہ کسی کو نہیں کہتی تھی کہ کسی کے خلاف کچھ بولو یا میرے حق میں کچھ بولو خیر تو یہاں میں یہ بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں کہ پہلی چیز تو یہ بھی possible ہے کیونکہ دیکھیں جب یہ کیسز ہوئے تھے اس وقت یہ شور مچا تھا کہ ستارہ یاسین کے پر دو مریم فہد اور زاہد خان کے پر ایک ایک کیس ہیں یہ بات زاہد خان نے آ کر کہی تھی کہ ستارہ یاسین کے پر دو کیس ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ دوسرا کیس کیا ہے اگر یہ بات حقیقت ہے کہ دو کیس ہیں تو می بھی ایسی کوئی چیز ہو جو کہ لینڈی چلے لینڈی چلے اور اس کے علاوہ یہ جو کیس چلتا تو اس میں کانٹروورسی کریئٹ ہوتی کانٹروورسی کریئٹ ہوتی دوستو تو کانٹروورسی پاکستان میں اتنے آرام سے تو ختم ہوتی نہیں ہے اتنے آرام سے نہیں ختم ہوتی کانٹروورسیز آپ سب کو پتا ہے جو لوگ وائٹی کے اوپر ہیں کافی عرصے سے ہیں اور کیسز کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہ معمولی سی چیز تھی جو دو بہنوں کے بیچ میں تھی جو ان کے گھر کا معاملہ تھا اور صرف انہوں نے اپنے اپنے ذاتی چینلز کے پر آ کر بولا یا ان کی جو بہن ہیں وہ ایک ایک کے پاس انسٹا پہ بھٹکتی رہی کہ میری ہیلپ کرو میرے لیے آواز اٹھو اس کے خلاف ثبوت ضرور مل سکتے ہیں کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میرے لیے آواز اٹھو لیکن ستارہ کے خلاف نہیں مل سکتے اس کیس سے ریلیٹڈ ثبوت لیکن جبھی دو بہنوں کی بیچ میں معاملہ تھا اور یہ اتنا بڑا اتنا بڑا گند بنا اس سے تو سوچئے کہ اگر یہ سب کچھ کوٹ میں چلتا ہے تو پھر کتنا کتنی بڑی کوانٹروورسی سٹارٹ ہوگی جو کہ کبھی اتنے آرام سے مجھے نہیں لگتا کہ ختم ہوگی سال دو سال تو یہ چلے گی چلے گی تو اس میں دال دلیا جو ہے وہ تو سب کا ہی چلے گا نا وہ سب کا چلے گا ریپورٹنگ سب کر رہے ہوں گے اور اس کے پر ریکشن سب دے رہے ہوں گے سپورٹر خود کو چیخ رہے ہوں گے ہیٹرز خود کو چیخ رہے ہوں گے لیکن اگر اس کانٹروورسی کو روک دیا جاتا ہے جیسے کہ مریم فہد کی بات تھی ان کا کیس تھا وہ ایک معمولی سی چیز تھی جو کہ شاید دو یا تین پیشیوں میں چار پیشیوں میں ختم ہو جاتا اس کا کوئی نہ کوئی ریزلٹ نکل آتا لیکن اس کو ختم کرنے سے ہیٹرز کی چیخیں نکل گئی ہیں دوستو ہیٹرز کی چیخیں نکل گئی ہیں چیخم پکارم ہے یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ ہمیں ہرایا گیا ہے اور ہمیں یوز کیا گیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی جب یہ ہیٹرز ایک دوسرے کا پینل کیونکہ خاص طور پر یہاں پہ یوٹیوبرز اور یوٹیوبرز کے ساتھ جو ہے وہ میں ہس رہی تھی ابھی میں نوشین ملتانی کا سن رہی تھی ریاکشن تو نوشین ملتانی بتا رہی تھی کہ ایک سلطان تھا اور ایک رضیہ تھی سلطان نے پھر رضیہ سے کہا کہ اگر ہم دونوں مل جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے ملتان ہو جائیں گے تو واقعی سیریسلی جب یہ کانٹروبرزی سٹارٹ ہوئی تھی اس کی سلمہ اور ستارہ کی اور ہیٹرز اور سپورٹرز ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوئے تھے تو یقین کیجئے چھوٹے چھوٹے بہت سے ملتان پیدا ہوئے تھے اور انہی ملتانوں میں سے کچھ ملتانوں نے جو ہے ادھم مچایا ہیٹرز کے پینلز کے اوپر آج جو لوگ جو ہے وہ فیاض رامے صحابہ سمیرہ عزیز کی لائفز میں بیٹھ کر بڑے موتبر بن کے جو ہے وہ اپنے ریویو رکھ رہے ہوتے ہیں مجھے ہسی آ رہی ہوتی خدا کی قسم اس دن میں سوچ رہی تھی اور کچھ لوگ کمنٹس بھی کر رہے تھے نیچے میں پڑھ بھی رہی تھی باقاعدہ ایک بندی کا کمنٹ تھا پھر شاید ان لوگوں نے اس کو بلوک بھی کر دیا وہ بندی لکھ رہی تھی ناظر عمین صاحب کو کہ آپ جہے وہ باتیں بھول گئے ہیں جو آپ اس وقت کیا کرتے تھے جو آپ نے ستارہ آسین سپورٹرز کے لیے ایک بار اپنے چینل پر کہا اور واقعی واقعی اس چیز کی تو میں بھی گما ہوں کہ یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ ستارہ کے سپورٹرز کے لیے کیا کریں ان کو کیسے یقین دلائیے چاہتے ہیں تو چلو ہم اپنے شلواریں اتار دیں لا حالا حالا قوت اس قسم کی باتیں کرنے والے بھی اتنے متبر بن کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں ہم دوازارہ کے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر طرح کی عوام ہوتی ہے ہر طرح کے مو ہوتے ہیں اور وہی لوگ جب اپنے پینل پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کے پینلز پر گھٹیا لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ننگی پنگی گالیاں دیتے ہیں ننگی پنگی باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آ کر وہی بات میں خود کو سوشل میڈیا انفلینسر ظاہر کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں متبر ہو جاتے ہیں سب بھول بھال جاتے ہیں یہ وہ مینڈک مینڈکیاں ہوتے ہیں جو برساتی موسم میں نکل آتے ہیں اور برسات کا فائدہ اٹھاتے ہیں جب کوئی کانٹروورسی سٹارٹ ہوتی اس طرح کہ بہت سارے ملتان نکل آتے ہیں تو وہ ملتان جائے ہیں میں سے ملتان اچھا سٹی ہے یاری مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تو چلیں سوری کرتے ہیں میں ملتانیوں کو اور ملتان کو میں بات کرتی ہوں مینڈکو مینڈکیوں کی کہ ایک ایک یا دو مینڈکیاں ہیٹرز کی اچھل رہی ہیں جناب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم وائٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں سیریسلی کل سے وائٹی کی دھرتی پینا کل رات سے سننے میں آیا ہے کہ بڑی شانتی ہو رہی ہے اور ہو بھی جانی چاہیے وائٹی کا بوجھ بھی کم ہونا چاہیے گھٹیا چیزوں کو گندے لوگوں کو نکل جانا چاہیے کیونکہ اس کانٹروورسی کے بیچ میں دوستو وہ وہ بکواسیات اور وہ غلازتیں سننے کو ملی ہیں کہ کانوں سے جو ہے میں کہتی ہوں دھویں نکلیں ہوں گے لوگوں کے ویسے لیٹرلی میں تو بالکل میں نے سنا ہی نہیں ہیٹرز کو کہیں کہیں جا کر اگر کوئی چیز سنی ایک بار میں فجر میں فجر کا ٹائم تھا مریم کی لائیو اینڈ ہو چکی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے تو میں نماز پڑھ کر ہی سونگی تو میں نے نا کیا کیا کہ سیل فون پہلے رکھ دیا اس کے بعد میں نے دوبارہ سے اٹھایا میں وضو کر کیا ہی میں نے دوبارہ سے سیل فون اٹھایا میں نے کہا بھی ٹائم ہے آزان میں تو کس کی جی عبداللہ رحمانی کی لائیو تھی اور عبداللہ رحمانی کی لائیو میں وہ غلازتیں چل رہی تھیں پوک غلاثتیں چل رہی تھی اللہ حالہ والا قوت اور اتنے پڑھے لکھے لوگ اور اتنے موتبر لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جو ہے چیا سیڈ اور اس کے علاوہ ایک دو اور تھی وہ الفاظ وہ بول رہی تھی انہیں یہ لحاظ بھی نہیں تھا کہ ان کے بیچ میں مرد بیٹھے میں آئی تینک پاک فلیج انسائیڈر بھی تھی اور یہ تھے کیا نام ہے سلمہ کا بلما بھی وہاں موجود تھا اور شاید کوئی اور بھی تھا لیکن وہ گندگیاں وہ گندگیاں میں کہتی ہوں کہ اس قسم کی اگر کوئی چیز ہے تو ہزبن وائف بیٹھ کر ڈسکس نہیں کر سکتے سن نہیں سکتے اتنی گندی اتنی میں کہوں گی شیمفل چیزیں تھیں تو وہ بندی کہہ رہی ہے کہ ہمارا دل ٹوٹا ہے جی مریم فہد اور سمیرہ کے بیچ میں جو معافی ہوئی ہے سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے کافی بتمیزیاں کی ہیں سمیرہ عزیز سے اس بات سے کو لے کر کہ آپ نے مریم فہد کا کیس کیوں ختم کروایا ہے ہم نے مریم فہد کو گھسیٹنا تھا جی آپ نے مریم فہد کو کس بیس پہ گھسیٹنا تھا جب یہ ستارہ مریم فہد اور سمیرہ عزیز کے بیچ کا معاملہ تھا تو آپ جیسی مینڈکیاں کیوں پھدک رہی تھیں یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آئی ہے خیر برساتی چیزیں ہیں آپ لوگ تھنڈی ہو جائیں گی بیٹھ جائیں گی نکل لیں گی پتلی گری سے کہہ رہے ہیں کہ یہ رمضان میں نہیں ہوں گی ظاہر ہے رمضان میں کہاں ہوں گی جناب یہ ان کے کام کا برڈن زیادہ ہو جائے گا اس قسم کے مینڈکیاں اپنی جابز جو ہیں ان پہ ویسے اتنی تھک جاتی ہیں ظاہر آسان کام نہیں ہوتا پوچھے لگانے پڑتے ہیں اپنے مالکوں کے گھر تو رمضان میں زیادہ برطنگندے ہوتے ہیں اور زیادہ کام ہوتا یقین کریں میری میڈ بھی تنگ ہوتی ہے رمضان میں تو پھر یہ لوگ جو ہیں اپنی لائیوز اور اپنے ولاغز اور ریاکشنز ان کے لئے مشکل ہو جائیں گے کیونکہ مینڈکیوں نے جابز بھی تو کرنی ہے تو رمضان میں مشکل ہو جائے گا ان کے لئے ویسے تو رمضان میں ہمارے لئے بھی مشکل ہو جاتا آپ لوگا یاد دوگا کہ پچھل رمضان میں کچھ خاص اپلوڈ نہیں کیا تھا میں نے کیونکہ آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ روزے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ عبادتیں ہوتی ہیں پھر اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ بندہ وائٹی چیک کرے کہ چل کیا رہا ہے ہو کیا رہا ہے اور میں کہوں نا سیریسلی تو فضول میں آ کر پھر بولنے کی حمد بھی نہیں ہوتی اور کچھ ترس اور رحم بھی آ رہا ہوتا تو انسان بہت ریزر وکر بات کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت تو اس سے ریاکشن بن ہی نہیں رہا تو خیر سب سے اہم پوائنٹ جو میں یہاں بولنا ہی بھول گئی تھی کہ دیکھیں مریم فہد کے کیس کے ختم ہونے سے ہیٹرز کی اتنی چیخیں ہیں جو بندیاں دو دن تک یہ کہتی نہیں کہ مریم فہد نے مافیاں مانگی ہیں ناک رگڑے ہیں ایڈیاں رگڑی ہیں یہ کر دیا وہ کر دیا اب ان کی چیخیں سنائی دی رہی ہیں چیخیں گونج رہی ہیں وائٹی کا پر تو سوچی سوچی ستارہ یا سین کا جب کیس ختم ہوگا تو یہ منڈگیاں جو ہیں یقین کیجئے یہ پھندے لگا کے کر لیں گی کیونکہ کیونکہ میں حقین کیجئے سوچ سوچ کر مجھے ہسی آ رہی ہے کہ مریم فہد کا معمولی سا کیس تھا وہ ختم ہونے پر ان کا یہ عالم ہے تو ستارہ یا سین جو اتنی بڑی سلیبرٹی ہیں یہ لوگ کہتی ہیں کہ مریم فہد کے کیس سے لے کر ہم نے اتنا عرصہ محنت کی وائٹی کے اوپر ہم نے پورا واش روم آ کر وائٹی کے اوپر کیا وہ ان کی محنت تھی ان کی محنت کیا تھی اگلوں کے گھر صاف کر کے آتی تھی اور آ کر پھر اپنے جو جتنی ان کی واش روم کے غلازات ہوتی تھی نا وہ پوری فیملی ہے ان کی آ کر وائٹی کے اوپر کر کے چلی جاتی تھی وہ ان کی محنت تھی وہ محنت تھی جو ان کے مو سے گند نکل رہا تھا اللہ حالہ والا قوت جو کسی کے کہیں اور سے بھی نہیں نکلتا ہے اتنا گندہ وہ ان کے مو سے نکل رہا تھا خیر تو وہ محترمہ کہتی ہیں کہ ہماری محنتیں انتی ہماری محنتیں ضائع ہوئی ہیں مریم فات کا کیس واپس لیا گیا ہے تو سوچی اگر ستارہ اور وہ وائٹی کے اوپر سے جانے کو تیار ہوگی سوچی اگر ستارہ حسین کا کیس واپس ہو جاتا ہے تو اللہ 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 کتنی خوشی کی بات ہوگی کتنیا جو ہیں وہ تو صرف یہ نیوز سن کر ہی کڑائیں ہو جائیں گی اس نیوز میں ان کے لئے سلوپ وائزن ہوگا سلوپ وائزن نہیں ہوگا وہ تو کب سے چل رہا ہے صحیح والا وائزن ہوگا اور میں یہی چیز سوچ رہی تھی اور میں نے کہا چلو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی سوچیں مریم کا کیس ختم ہونے سے اتنی چیخم پکارم ہے ان مینڈکیوں کی تو ستارہ کا کیس ختم ہونے سے تو مینڈکیاں میں کہوں گی کہ بس لٹک جائیں گی خود ہی الٹی لٹک جائیں گی کہ اب ہمیں جینا نہیں ہے اور یہ مود کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہا تو دوستو میں اسی لئے اپریشیٹ کر رہی ہوں کہ ستارہ کو اس کانٹروورسی سے اس کیس سے ہود کو نکالنا چاہیے اگلوں کو تڑپانا چاہیے جلانا چاہیے تل تل مارنا چاہیے خیر دوستو لائک کر کے جائیے گا لائک میں کہتی ہوں میری زندگی میں اتنا ویلیو رکھتا ہے اتنا ویلیو رکھتا ہے جتنا ویوز نہیں ویلیو رکھتے میں جب بھی اپنے ویٹی سٹوڈیو چیک کرتی ہوں دوستو تو میں سب سے پہلے اپنی ویڈیو پر آئے ہوئے لائک دیکھتی ہوں یقین کیجئے جب مجھے پتہ چلتا ہے میرے لائک بڑھ رہے ہیں لائک بڑھ رہے ہیں تو دل اتنا خوش اور اتنا مطمئن ہو جاتا ہے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہاں میری بات جی ہے وہ اگلے کے ذہن میں گئی اگلے کو سمجھ آئی اور میرا پانٹا فیو اگلے کو اچھا لگا کیونکہ دیکھو دوستو انسان اتنی محنت کرتا ہے اور جب اسے لائک ملتا ہے تو یقین کیجئے محنت وصول ہو جاتی آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے ڈالرز جائیں وہ بڑی چننے چننے کر کے بڑھتے ہیں اس سے پھر ہمیں ویوز کا اتنا وہ نہیں ہوتا لیکن جب آپ لائک دیتے ہیں تو کم سے کم دلخوش ہو جاتا ہے انرجی ملتی ہے اور اگر انرجی ملتی ہے دوستو تو مور پاور آتی ہے اور مور پاور آتی ہے تو پھر زبردست قسم کی رییکشنز آتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح کے زبردست قسم کی رییکشنز لاتے رہیں تو لائک کر کے جائیے گا نئے ہیں تو سبسکرائب کر بھی دیجئے اور جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا اللہ تعالی ہمیں آسانیہ عطا فرمائے آسانیہ باٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان صفت مردوں اور عورتوں سے رکھیں ہمیں ہمارے چینلز ہمارے پینلز ہماری فیملی ہماری کنٹری کو محفوظ آمین سم آمین اپنا بہت سار خل رکھے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ